اچھا تھوڑے دوستی کی طرف آتے ہیں خان صاحب آپ کے گھر بھی آتے رہے آپ کی بڑی ملاقاتیں ہیں تو کوئی یادگار واقعات کھانوں شانوں پہ بھی آپ بڑے اکٹھے رہے تو کیا کچھ آپ اکٹھے کھاتے پیدے رہے ہیں کھانے پینے کے تو خان صاحب بہت شوقین ہے نا خاص طور پہ جو دیسی مرگہ بلکہ اور ایک خاص طرح کا ایک تو ہوتے ہیں نا یہ ہمارے برائلر اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دو نمبر دیسی ہے یا یہ ایک نمبر ملکہ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے ایک ہمارے ریٹائرڈ آئی جی تھے تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو انہوں نے شیخ اپورا میں اپنے گھر میں خان صاحب کی بہت بڑی دعوت کی اور اس میں میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتے ہوئے ہزار سے اوپر لوگ تھے تو وہاں انہوں نے بڑے کھانے بنایا ہوئے تھے عالی قسم کا مطن بھی تھا باقی چیزیں تھیں تو خان صاحب نے وہ دیسی مرگا بھی بنایا ہوا تھا انہوں نے خان صاحب نے وہ پلیٹ میں ڈالا اور ایک میں بھی ان کے ساتھ تھا تو ایک انہوں نے وہ بوٹی لے کے تو اس کے بعد انہوں نے وہ وہیں چھوڑ دیا اور مطن لے لیا تو وہ جو میزبان تھے آئی جی ریٹائرڈ وہ پلیٹ میں بڑی بوٹیاں سجا کے تو خان صاحب کے پاس لے کے رہے تو کہیں خان صاحب سے کہنے لگے خان صاحب یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کے لئے جو ہے وہ سپیشل قسم کا دیسی مرگا بنایا ہے تو خان صاحب کہتے ہیں یہ دو نمبر دیسی ہے اچھا خان صاحب مرمت نہیں بلکل مرمت خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو وہ جو ہے نا مصری وہ جو یہ وہ والا ہے یہ ایک نمبر نہیں ہے تو مجھے بڑا عصب ہوا کہ میں نے بعد میں خان صاحب سے اچھا خان صاحب کے ایک بہت بڑا مرمت کہ جو بات ان کے ذہن میں آ جاتی تھی دماغ میں آ جاتی تھی اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ بلکل نہیں سوچتے تھے کہ یہ بات مجھے کرنی چاہیے یہ بات مناسب ہے یہ بات کرنے سے کوئی ہرٹ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ یہ بات بلکل بھی نہیں ہے ایک میں آپ کو اور واقعہ سنا تھا ایک بہت بہت ہی ہمارے معروف شاعر ہیں انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ مجھے خان صاحب سے ملنا ہے میرے بہنوں ہی آیا ہوئے ہیں وہ وائلڈ بینک میں ہیں تو وہ خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تب خان صاحب جب سٹیج سے گرے تھے تو وہ شوقت خانم میں جب ان کا علاج وار اس کے بعد وہ تازہ تازہ زمان پارک میں شفٹ ہوئے تھے گھر میں تو میں شائر صاحب کو میں نے خان صاحب سے کہا انہوں نے کہا لے آئے ہیں آپ تو جب خان صاحب کے پاس کو گئے تو انہوں نے اپنی چار کتابیں عمران خان کو دیں عمران خان نے کتابیں دیکھیں اور تینکیو کا اور وہ کتابیں جو ہیں انہوں نے سائٹ پہ رکھ دیں اس کے بعد وہ ملاقات ہوئی ظاہر ہے چائے پی امنے اور جب وہ جانے لگے تو خان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی کتابیں جو ہیں یہ واپس لے لیں میں تو شائری واری پڑھتا نہیں ہوں اور یہ تو آپ ان کو دیں جو شائری پڑھتے ہیں میں تو پڑھتا نہیں ہوں یہ زائے ہو جائیں گی یہ کتابیں یہاں پہ زائے ہو جائیں گی تو یہ کتابیں آپ واپس لے جائیں انہوں نے اس بات کو بڑا برا ملایا لیکن میں نے پھر اس میں کہا میں نے کہا نہیں نہیں خان صاحب یہ ابھی تو آپ نے آئے اسیمبلی کے جلاس میں جانا ہے اور یہ تو میں نے اس نے تو بہت ساری ایسے شیر ہیں جو آپ جب تقریر کریں گے تو وہ ہمارے کام آئیں گے اچھا اچھا چلے پھر رکھ دو تینکیو تینکیو پھر اس طرح کر کے نا جب میں ان کو شائر صاحب کو سی اف کر رہا تھا تو وہ میرے سے بڑے ناراض ہوئے وہ کہہ لگے کہ اس بندے کو تو تمیز ہی نہیں ہے میں اس کے لئے گفٹ لے کیا آیا ہوں اور یہ مجھے اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا میں نے ان کو کہا میں حلفی آپ کو کہتا ہوں یہ وہ بطنیتی سے نہیں کہہ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ یار یہ نا کتابیں ساہہ ہو جائے گی میں نہیں پڑھوں گا تو یہ کسی اور کو یہ چلی جائیں میں نے کہا یہ ان کا ایک سٹائل ہے وہ مزاجن ایسے ہیں کہ جو چیز وہ سوچتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو وہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں مروتن انہیں نہیں کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے اب جب ایک شاہ جو ہوتی ہے جب کچھی ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کو مول لیتے ہیں کسی طرف لیکن جب وہ پکی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ایک دفعہ خان صاحب نے آپ کو بھی تو فون کر دیا تھا اچانا کی کہ جو میں کھانے پہ آ رہا ہوں آپ کی بڑی انفرمیشن ہے وہ میرے لئے آپ کین کریں بڑی ایک مشکل مرحلہ تھا وہ ہوا یہی کہ ادھر مزانگ میں ایک آج آسم شریف ایک نون لیگ سے جی جی وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے تو مجھے فون آیا خان صاحب کا مجھے کہتے ہیں کہ کدھ رو بھائی گھر پہ تھا تو میں نے کہا میں گھر پہ ہوں شادمان میں ہم رہتے تھے مزانگ میں وہ تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج آسم شریف کے میں گھر آیا ہوں اور تمہیں پتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں میں نے کہا ہاں مجھے اطلاع ہے تو کہتے ہیں میں آ رہا ہوں تمہاری طرف آ رہا ہوں تو میں نے کھانا کھانا ہے اب میرے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا ہاتھوں کے توٹر اڑ گئے تو مجھے تو پسینہ آ گیا سر بھی میں نے کہا یہ میں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں نے جلدی سے بیگم کے پاس گیا میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کی پکا ہویا ہے تو وہ کہتے ہی کیوں کیا ہوا ہے میں نے کہا بتاو کیا پکا ہوا ہے وہ کہتے ہی سیتھے گونگلو پکے ہوئے نہیں شل جمز اس کو آپ کیسے ہیں گونگلو گوش پکے ہوئے نہیں میں نے کہا خان صاحب آ رہے ہیں تو آپ خان صاحب نے ظاہر ہے کوئی اکیلے تو نہیں آنا تھا مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے وہ بیگم صاحبہ بھی پریشان ہو گئی میں نے کہا اور کیا کیا ہے تو اس نے کہا مونگی دی ڈال ہے سروں دہ ساگ ہے اور پوچھ دو تین میں نے کہا جتنے پرانے سالن ہیں نا سارے نکال لو جو فریز ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو گرم کرو خانساب آ رہے ہیں بھائی کو فون کیا میں نے کہا یا تو اس طرح کرمزنگ میں جا اور جو بشیر مچھلی والا ہے اس سے پانچ دس کلو مچھلی لے کیا ادھر وہ بٹ کرائی والے ہیں ہمارے عزیز ہیں وہ ان کو فون کیا انہیں کہا کہ یار جلدی سے پانچ دس کلو کرائی بنا کے بیجو تاکہ وہ کوئی کھانے کا بہرحال خانساب آگے ابھی تک نہ مچھلی آئی ہوئی تھی نہ وہ بٹ کرائی سے مورگی آئی ہوئی تھی کھانے گھر میں بن رہے تھے آپ کو پتہ ہے سردیوں میں گیس تو اتنی آتی نہیں ہے اب وہ میں نے فروٹ بہت سارا ڈرائی فروٹ آگے رکھ دیا تو خانساب آئے ان کے ساتھ حلیم خان صاحب بھی تھے چودری سرور صاحب بھی تھے اور میاں اسلام اقبال بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے ڈرائنگ روم میرا سارا بھر گیا تو خانساب مجھے کہتے ہیں یار کھانا لاؤ کھانا لاؤ تو میں نے کہا جی کھانا آ رہا ہے میں نے کہا تو آپ یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ اور فروٹ وغیرہ آپ لیں کھانا بھی میں نے کہا نہیں نہیں مجھے بھوگ لگی ہوئی ہے کھانا لے کیا ہو تو اب وہ میں نے کہا بھائی کو فون کیا وہ کہہ رہا ہے جی میں ابھی پہنچ رہا ہوں وہ بھٹکڑائی والے بھی پہنچ رہے تھے یہ وہ تو خانساب کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں کرنا جو ہے لے آؤ سب نے کھانا ان سب نے کھانا کھایا ہوا ہے بس میں نے کھانا ہے تو وہ چاہی ساروڑ صاحب بولے انہوں نے کہا نہیں بھٹ صاحب میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا میں نے بھی کھانا ہے پھر دو چار آر بھی بولے انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کھانا کھانا ہے تو بہرحال وہ ایک بڑا تھا پھر جو گھر میں تھا وہ بھی آیا باہر بھی آیا تو انہوں نے لیکن ادروائز نا دیسی مرگی تو وہ شوق سے کھاتے ہیں بہت لیکن جو بھی مل جائے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ وہ اس چیز کی دال بھی کھا لیتے ہیں بڑے شوق سے سفر پہ جب جاتے تھے تو رستے میں جو عام سے تندور آتے تھے وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے چار پائیوں پہ آپ نے کئی ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ یا دال لے آؤ گڑک روٹی لے آؤ اور اس طرح کی چیزیں تو وہ اسی ٹائپ کے ہیں کہ انہیں اگر ان سے بھوک برداشت دی ہوتی بلکل بھوک یہ بات بڑی پکی ہے انہیں بھوک لگی ہوگی وہ بلکل سارے کام چھوڑ کے میں کہتا ہوں گی اگر سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہو رہی ہے نا تب بھی اگر انہیں احساس ہوئے نا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو میٹنگ چھوڑ کے چلے جائے گی کہ میں روٹی کھانے جا رہا ہوں